کراچی سے خیبر تک کے حال کا آغاز کریں گے نیوز ہیڈ لائنز کے ساتھ 6 ستمبر 1965 کو دشمن نے اپنے ناپا کی رادی کی تکمیر کے لیے رات کی تاریخی میں 600 ٹینکوں کے ساتھ چونڈا پر حملہ کر دیا غیور قوم کے بہادر سپاہیوں نے اپنے سینے پر بم باندھ کر پسپا کر دیا جانوں کا نظرانہ دے کر اپنے ملک کو دشمن کے ناپاک قدموں سے محفوظ رکھا چونڈا کے مقام پر سپاہیوں نے سینوں پر بم باندھ کر دشمن کے ٹینکوں کی برگیٹ اڑا دی تھی سیال پورٹ کے شہری ہر سال شہدہ کے قبروں پر ہارز پری دیتے اور پھول نچھاور کرتے ہیں پاک بھارت جنگ میں بہادر پاکستانی اپواز نے رشمن کے داندھ کھٹے کر دیئے تھے سیال پورٹ میں جہاں ٹینکوں کی سب سے بڑی جنگ لڑی گئی وہاں شہدہ کی یادگاریں آج بھی موجود ہیں شہریوں کا جوشت جذبات دیت نہیں سیال کورٹ کلا پر حلال استقبال کی تبدیلی کی پروکار تقریب قینقات پرچن کشائی کی رسم سٹریشن کمانڈر بریگیڈیر کامران حیات اور سبائی وزیر بلدیات منشاولہ بٹ نے ادا کی بطن عزیز کا دفاق کرتے شہادت کے دوپے پر پائز ہونے والوں کو قراجی عقیدت پیش کرنے کے لیے ملتان کے مختلف چوکوں پر شہدہ کی تصاویر آویزا ایوب سٹیڈیم میں فوجی ساز و سمان کی نمائش بھی جاری جہنمی یوم دفاع میلی جوشت اس میں سے منایا گیا نشان حیدر کی حامل میجر محمد اکرم شہید بیادگار پر یوم دفاع کی پروکار تقریب مناقید کی گئے یوم دفاع پر سرگودھا میں حلال استقبال کی تبدیلی کی پروکار تقریب ڈی سی سرگودھا کا کہنا ہے کہ غیور اور بہدی رفعج نے دشمن کو ناکو چنے چھپوا دیئے تھے گجنا مالا کینچ میں بھی اوم دفاع کی سلسلے میں جنگی ساز و سمان کی نمائش کا انقاط تقریب پیچتا ملک کے دیگر حصوں کی طرح صادق آباد میں بھی برما کے مسلمانوں پر ہونے والے زنگ کے خلاف زبردست تحسی چارچ مختلف سیاسی جماعتوں کی غوثی اچوک سے پریس کلپ تک ریلی شہر کی پزا ناروں سے گوچتی رہی ملک بھر کی طرح ہیدر آباد میں بھی اوم دفاع کی ریلیاں پاک پوچھ کی حمایت میں نارے بھی بلند کیا گئے لڑکانہ میں میڈیکل ہسپتال کا سالانہ بچٹ کروڑوں روپے ہونے کے باوجود بھی سیٹی سکینڈ خدا اور قریب مریض ہزاروں روپے ادا کر کے باہر سے سیٹی سکینڈ کروانے پر مجبور ملک کے دیگر حصوں کی طرح خیبر پختون خواہ میں بھی اوم دفاع پاکستان جذبہ حبل وطنی کے ساتھ منایا جا رہا ہے مرکز تقریب پرنل شیر خان سٹیڈیوم پشاور میں ہوئی مزار پر پھولوں کی چادر چاکو جوبندستے نے شہید کی قبر کو سلام ہی بھی دی کوئٹا اور بلوچستان کے مختلف علاقوں میں پاک فوج اور ایف سی بلوچستان کے زیر احتمام یوم دفاع پاکستان کے موقع پر تقریبا شہریوں کی بھرپور شرکت اور میر پورا ذات کشویر میں یوم دفاع کی سلسلے میں کور ہر کوئٹرز منگلہ میں پروکار تقریب پاک آرمی کے شہدہ کو خراج ویعقیدت پیش کیا گیا مہمان خصوصی نے یادگار شہدہ پر پھولوں کی جادر چڑھائی اور فاتح خوانی بھی کی سب سے پہلے روح کریں گے صوبہ پنجاب کا لگانے آگ جو آئے تھے آشی آنے کو وہ شولے اپنے لہو سے بجھا دیے تم نے 6 ستمبر 1965 کو دشمن نے اپنے ناپاک ارادے کی تکمیل کے لیے رات کی تاریخی میں 600 ٹینکوں کے ساتھ چوینڈا پر حملہ کر دیا جسے غیور قوم کے بہادر سپاہیوں نے اپنے سینے پر بم باندھ کر پسپا کر دیا اور اپنی جانوں کا نظرانہ دے کر ملک کو دشمن کے ناپاک قدموں سے محفوظ رکھا چالکور شہر سے 20 کلومیٹر پر واقعہ چوینڈا یوم دفاع کے حوالے سے تری ہی حمیت کا عامل ہے آج سے پچاس برس قبل 6 ستمبر 1965 کو بھارت نے اپنے ناپاک ارادوں کے ساتھ رات کی طریقی میں 600 ٹینکوں کے ساتھ چوینڈا پر حملہ کر کے 18 کلومیٹر بارڈر سے اندر گسایا پاک فوج کے جوانوں اور چوینڈا کی عوام نے بہادری کے ساتھ نہ صرف دشمن کا مقابلہ کیا بلکہ اپنے سینوں سے بم باندھ کر دشمن کے ٹینکوں کو تباہ کر دیا پاک فوج کی اس بہادری اور جورت نے دنیا میں ایک نئی تری رکم کر کے بھارت کو نقابل تلافی نقصان پنچایا ہماری فوج اور پاکستانی عوام اب پہلے سے زیادہ اپنے وطن عزیز کے لیے کٹ مرنے کے لیے تیار ہے عوام کا کہنا ہے دشمن نے اب ارض پاک پر ناپاک ارادوں کے ساتھ قدم رکھنے کی جسارت کی تو اس کی آئندہ آنے والی نسلیں اس کا حمیازہ بکتیں گی 6 ستمبر تجدید احد کا دن ہے آج بھی عوام میں وہی جذبہ اور ولولہ پایا جاتا ہے 6 ستمبر کا دن ایسا دن ہے جس کا ذکر آتے ہی ہر پاکستانی کا سینہ فخر سے پھول جاتا ہے چونڈا کے مقام پر سپاہیوں نے سینوں پر بم باندھ کر دشمن کے ٹینکوں کی برگیٹ اڑا دی تھی سیالکورٹ کے شہری ہر سال شہدہ کی قبروں پر حاصلی دیتے اور پھول لچھاور کرتے ہیں تفصیلات جانیے سیالکورٹ سے امراند سیال کی ریپورٹ میں جی بلکل اس وقت میں موجود ہوں قبرستان شہدہ چونڈا میں جہاں پر 6 ستمبر 1965 کو بھارت نے اپنے نپاک ارادوں کے ساتھ 600 ٹینکوں کے ساتھ حملہ کیا تھا چونڈا کی غیور عوام اور پاک فوج نے ان کا موت اور جواب دیا اور ان کو یہی پر ان کا قبرستان بنا دیا میرے ساتھ کچھ شہری موجود ہیں جو پر یہاں پر شہدہ کے قبرستان میں پھول چرا رہے ہیں ان سے جانتے ہیں کہ آج بھی وہ جذبہ ان میں موجود ہے ان سے جانتے ہیں جی جی ہم میں جذبہ موجود ہے پاکستان کا بچہ پاکستان کا نوجوان پاکستان کا بوڑا ہر ایک پاکستان کے ذرے ذرے کی حفاظت کے لیے اور اس کے مقام کے لیے اپنی جان کو قربان کرنا اپنا فخر سمجھتا ہے افواج پاکستان کے ساتھ ہے اگر آج بھی انڈیا میلی آنکھ سے ادھر دیکھے گا ہم اس کی میلی آنکھ کو باہر نکال پھینکیں گے انشاءاللہ جی میرے ساتھ ایک اور شہری موجود ہے ان سے جانتے ہیں ہمیں آج بھی وہ جذبہ موجود ہے جو آج سے چند سال پہلے موجود تھا جس طرح ہمارے بزرگوں نے اپنے سینوں پہ بم باندھے اور ٹینک کے نیچے گھوس گئے وہ جذبہ آج بھی موجود ہے شہادت ایک عظمت کا نام ہے اور انشاءاللہ اگر اس ملک کی حاطر ہمیں جامع شہادت نوش کرنی پڑے تو ہم کسی قیمت پہ بھی اپنی جان کی پروانی کریں کہ انشاءاللہ اس درتی کی حاطر ہمیں جان بھی دیں گے جیسا کہ ان شہریوں کا کہنا ہے کہ انیس سو پینسٹھ کے شہدہ کو قیامت تک ہم حراجی عقیدت پیش کرتے رہیں گے اور ان میں آج بھی وہ جذبہ عمران سیال اپڈیٹ کر رہے تھے انیس سو پینسٹھ کی پاک بھارت جنگ میں بہادر پاکستانی اپواز نے دشمن کے دانت کھٹے کر دیئے تھے سیال کوٹ میں جہاں ٹینکوں کی سب سے بڑی جنگ لڑی گئی وہاں شہدہ کی یادگاریں آج بھی موجود ہیں دیکھئے میاں نعیم اقبال کی ریپورٹ چوینڈا کا شہدہ پارک ستمبر انیس سو پینسٹھ کی پاک بھارت جنگ کے بعد تمیر ہوا تھا جس کا مقصد اس مقام پر بھارت کے خلاف جروت و بہادری کے جوہر دکھانے والے پاک فوج کے شہدہ اور شہریوں کی بہادری عظمت کو سلام کرنا تھا یہ پارک اندرون و بیرونے ممالک سے آنے والے شہریوں کی توجہ کا مرکز بنا رہتا ہے ستمبر انیس سو پینسٹھ کی جنگ میں دشمن کے چھ سو سے زائد ٹینک تباہ ہوئے اور دشمن کو بھاری جانی اور مالی نقصان ہوا پاکستان کی بہادر مسلح فواج کے جوانوں نے جانے دین دی لیکن دشمن کو وطن پر قبضہ نہیں کرنے دیا سن انیس سو پینسٹھ کی جنگ میں یہ ہمارے پاکستان کے لیے جو ہماری آرمی نے پاک فوج نے جو قربانییں دیئیں الحمدللہ ہم بھی ویسے ہی ابھی بھی ہم اپنے وطن پر جان سار کرنے کے لیے تیار ہیں پاکستان کی سرزمین پر اللہ تعالیٰ کا ہمیشہ فضل رہا ہے قوم نے ہمیشہ پاکستان کی خاطر اپنی جان و مال قربان کرنے سے دریگ نہیں کیا وطن کی خاطر پوری پاکستانی قوم میں جذبہ بیدار ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ ساری پاکستانی قوم آج بھی پاکستان کے لیے مر مٹنے کے لیے تیار ہے کیمرامین محمد آزم کے ساتھ میاں نعیم اقبال وقت نیو سیالکورٹ سیالکورٹ کلاب پر حلال استقلال کی تبدیلی کی پربکار تقریب کا انقاد کیا گیا پرچم کشائی کی رسم سٹیشن کمانڈر برگیڈیر کامران حیات اور صوبائی وزیر بلدیات منتشاءاللہ بٹ نے ادا کی قوم نے 6 ستمبر 1965 کی جنگ میں سیسا پلائی دیوار بند کر نئی تاریخ رقم کی تھی یوم دفاع کے موقع پر ملک بھر کی طرح سیالکورٹ میں بھی مختلف مقامات پر تقریبات کا انقاد کیا گیا حلال استقلال کی تبدیلی کی تقریب قلعہ میں ہوئی جس میں صوبائی وزیر بلدیات منتشاءاللہ بٹ اور سٹیشن کمانڈر برگیڈیر کامران حیات نے خصوصی طور پر شرکت کی سٹیشن کمانڈر برگیڈیر کامران حیات نے کہا کہ پاک فوج اور گئیور قوم نے دشمن کے سامنے سیسا پلائی ہوئی دیبار بند کا شکست سے دوچار کیا یہ جذبہ قوم میں آج بھی موجود ہے پاک فوج کے جوان سرحدوں پر معمور ہیں ہمارے دل کشمیریوں کے ساتھ دھڑکتے ہیں یوم دفاع کے سلسلے میں سیالکورٹ کینٹ میں پروکار تقریب کا انقاد کیا گیا جس میں گئیرزن کمانڈر اور سیول اور فوجی حکام شرک ہوئے پولو گرانڈ میں منقیدہ تقریب کے دوران مختلف سٹولز بھی لگائے گئے سیالکورٹ کی پولو گرانڈ میں پروکار تقریب سے اپنے خطاب میں گئیرزن کمانڈر میجر جنرل رضا جلیل نے کہا کہ 1965 کی جنگ میں جوانڈا کے محاص پر بھارت نے 600 ٹینکوں کے ساتھ حملہ کیا جسے پاک فوج نے پسپا کر دیا انہوں نے مزید کہا کہ جنگ عظیم دوئیم کے بعد ٹینکوں کا یہ سب سے بڑا حملہ تھا بطنے عزیز کا دفاع کرتے شہادت کے رتنے پر فائز ہونے والوں کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے ملتاند شہر کے مختلف چوکوں پر شہدہ کی تصاویر عاویزہ کی گئی ہیں ایوب سٹیڈیم میں فوجی ساز و سامان کی نمائش بھی جاری ہے تفصیلات جانئے اجازترین کی ریپورٹ میں چھ ستمبر وہ دن ہے جو قوموں کی زندگی میں کبھی کبھی آتے ہیں مگر زندہ قومیں اس دن کو ہمیشہ یاد رکھتی ہیں اس دن کو منانے کا مقصد ان شہیدوں کو یاد کرنا نہیں جنہوں نے وطن عزیز کے دفاع کے لیے بہادری اور شناسی کی روشن مثالیں اپنا لہو دے کر رکم کی اور اپنا کل ہمارے آج کے لیے قربان کر دیا بلکہ کون کو یہ بھی یاد دلانا ہے کہ مقار دشمن ابھی موجود ہے پاک فوج جررت بہادری اور قربانی جیسی صفات سے مالا مال ہے جس سے ہمیشہ دشمنوں کو ناکوں چنے چبوائے یہ بھی حقیقت ہے کہ آج تک ہمارے شیر جیسے جوانوں کے جذبے اور حمد کو کوئی متزلزل نہیں کر سکا ستمبر 65 کی جنگ کے شہدہوں یا اکتر کے جنگ کے شہید کارگل کے شہیدوں یا دہشتگردی کے خلاف لڑتے ہوئے جہاں میں شہادت نوش کرنے والے کون ان شہیدوں کو جوش و کروشے قراجی عقیدت پیش کرتی ہے اور ان والدین کو سلام پیش کرتی ہے جن کے لگتے جگر وطن عزیز کی حفاظت کرتے ہوئے قربان ہوئے پاک فوج دنیا کی بہتین فوج ہے ہم دشمن کے دانت کھٹے کر دیں گے پاک فوج زندہ بات ہمیں فخر ہے پاک فوج پہ ہم دنیا کی کسی بھی فوج کو پاش پاش کر سکتے ہیں پاک فوج زندہ بات ہمیں پاکستان فوج پہ فخر ہے پاکستان فوج زندہ بات وطن عزیز سے ان کی محبت کا قرض ہمارے لئے چکانا تو بہت مشکل ہے لیکن ان شہیدوں کی یاد منانے کے لئے تقریبات منقط کر کے ان کی جوان مردی اور بہادری کو خیراج عقیدت پیش کرتے ہیں آج بھی بزدل دشمن ہمارے سروں پر مڈلا رہا ہے شاید وہ اس خوش فہمی میں ہے کہ اندرونی کش مکش کے باعث ہماری قوم کمزور اور ناتوہ ہیں حالانکہ نہ تو ہماری قوم اپنے فریزے سے پیچھے ہٹی ہے اور نہ ہی ہمارے محافظ فوجی جوان اپنے فرائز سے خافل ہوتے ہیں سردوں کے پار دشمن کا سامنا ہو یا سردوں کے اندر دہشتگردی کی فضا جنم لے بادر پاک فوج کے جوان سینہ تان کر دشمن کے ناپاک ازائم خاک میں ملانے کے لیے ہر وقت تیار ہیں اور پوری قوم پاک فوج کے شانہ بشانہ کھڑی ہے پاک فوج کا جذبہ ایمانی یہ ثابت کرتا ہے کہ اگر کسی بھی دشمن نے وطن عزیز کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھی تو اسے نیستو نابود کر دیا جائے گا کیمرامین اکرم جہزاد کے ساتھ اجاز سرین وقت نیوز ملتان گگو منڈی میں نشانے حیدر حاصل کرنے والے میجر تفیل محمد شہید کے آبائی گاؤں تفیل آباد میں ان کے مزار پر تقریب مراکد کی گئی پوجی جوانوں نے شہید کی قبر پر پھولوں کی چادر چڑھائی اور سلامی پیش کی یومی دفاع کے موقع پر میجر تفیل محمد شہید کے آبائی گاؤں تفیل آباد گگومنڈی میں ان کے مزار پر ایک پرجوش تقریب مراکد ہوئی تقریب میں کور کمانڈر بہاولپور میجر جنرل معظم اجاز شریک ہوئے انہوں نے مزار پر پھولوں کی چادر چڑھائی جبکہ سندھ ریجمنٹ کے چاکو چوبندستے نے سلامی پیش کی ادھر جہلہ میں یومی دفاع ملی جوشت جذبے سے منایا گیا نشان حیدر کے حامل میجر محمد اکرم شہید کی یادگار پر یومی دفاع کی پروکار تقریب منعقد کی گئی یومی دفاع کی تقریب پر دوران جی او سی میجر جنرل سلیمان فیاسگری نے شہید کی یاد پر پھولوں کی چادر چڑھائی پاک فوج کے چاکو چوبندستے نے سلامی پیش کی بچوں نے ملی نقمے اور ٹیبلوز پیش کر کے شہدہ کو خراج عقیدت پیش کیا میجر جنرل سلیمان فیاسگری نے کہا کہ پاک فوج نے ہر محاص پر دشمنوں کا ڈٹ کر مقابلہ کیا چھے ستمبر کے سلسلے میں جہلم کے جبیر پور گراؤنڈ میں نوجبانوں کے لیے دو سو میٹر دوڑ کا مقابلہ رکھا گیا دوڑ مقابلے کے دوران شہر کی فضاء پاکستان زندہ آباد کے ناروں سے گونجتی رہی مقابلے کے مہمان خصوصی وائس شیئرمن زیلا کاؤنسل چکوال چوہدری خرشی بیگ اور راجہ سکندر تھے اس موقع پر پاکستان زندہ آباد کے ناروں سے فضاء گونج اٹھی جبکہ ڈھول کی تھاب پر رکس بھی کیا گیا دوڑ مقابلہ دیکھنے کے لیے یوسی جبیر پور کے بلدیاتی نمائندوں اور عوام کی بڑی تعداد موجود تھی 65 کی جنگ میں دشمن کو موت اور جواب دینے میں پاکستان ائر فورس کے شاہینوں کا کردار ناقابلے فراموش رہا ہے جن کی دہشت سے دشمن پر آج بھی لرزہ تاری ہو جاتا ہے لڑائی کے دوران دیگر غازیوں کی طرح سکوڑن لیڈر امتیاز بھٹی نے تاریخی کردار ادا کیا تھا سرگودہ سے تعلق رکھنے والے امتیاز احمد بھٹی جنہوں نے 31 اگرشت کی رات شام جوڑیاں سیکٹر میں دشمن کے ہم لوگوں ناکام بنایا اور پلک جھبکتے ہی دشمن کے دو جہازوں کو دھول چڑھا دی پہلی سپٹیمبر والے جو تھے وہ تو مرخص شام جوڑیاں پہتے کیونکہ سیال کورٹ سے تو گزرتے میں نے فارمیشن کو یاد مجھے اس کے بعد دوسرے میں پڑ گیا ہوں لائی جگڑے میں 6 اور 7 ستمبر کو جب دشمن کے جہازوں نے پاکستان کی فضائی حدود میں یہ لغار کی تو ایم ایم آلم اور امتیاز بھٹی نے سیکنڈ میں دشمن پر ایسا کاریوار کیا جو ہمیشہ کے لیے تاریخ کا حصہ بن گیا ائر کموڈور امتیاز احمد بھٹی اور ایم ایم آلم جیسے جانباز ہماری تاریخ کا سنہری باب اور احساسہ ہیں جن کی بدولت آج ہم آزاد فضاؤں میں سانس لے رہے ہیں یوم دفاع پر سرگودھا میں ہلال استقلال کی تبدیلی کی پروکار تقریب جناحال میں مناکت کی گئی ڈی سی سرگودھا کا کہنا ہے کہ غیور اور بہادر افواز نے دشمن کو ناکوچھے نے چبوا دیئے تھے جنگ سبتمبر کے سلسلے میں سرگودھا کے جناحال میں ایک پروکار تقریب کا انعقاد کیا گیا تقریب میں ڈی سی اور دیگر اہم سیاسی اور سماجی شخصیات نے شرکت کی اس موقع پر ہلال استقلال کو لہرائیا گیا ڈی سی سرگودھا نے کہا کہ پاکستانی قوم یوم دفاع کو ہر ساتھ بھرپور انداز میں مناتی ہے گجرہ والا کینٹ میں بھی یوم دفاع کی سلسلے میں جنگی ساز و سامان کی نمائش کا انعقاد کیا گیا جس کا افتتاح کور کمانڈر نے کیا نمائش دیکھنے کے لیے طلبہ اطالبات جنگی ساز و سامان کی نمائش کا افتتاح کور کمانڈر گجہ مالا لیفٹی نے جینل اکرام الحق نے کیا نمائش کو دیکھنے کے لیے طلبہ اطالبات کی کثیر تعداد بھی کینٹ پہنچی جنگی ساز و سامان میں ٹینک اے دیفینس اوپین سسٹم بکتر شکر مختلف قسم کی توک پانو سمیت جدید مواصلاتی نظام کی آلات رکھے گئے تھے اس موقع پر طلبہ اطالبات کا جوش جذبہ دید نہیں تھا ہماری پاک فواز نے انیس سو پینسٹ کی جنگ میں قربانیاں دی تھی نا وہ رائے گا نہیں گئی ابھی تک ان قربانیوں کا ابھی تک خون زندہ ہے اور میں انشاءاللہ پاک آرمی میں جاگز ملک کا نام روشن کروں گا انیس سو پینسٹ ایک کافی یادگار ہے پاکستان کا جب انڈیا نے پاکستان پر اٹیک کیا تھا یہ سوچ کے کہ وہ پاکستان کو ابحطم کر دیں گے اور انڈیا کا مستقل حساب نہ آ لیں گے لیکن پاک فواز نے اس کو ناکام کیا آج ہم اس نمائش پر آئے ہیں گزران والا کینڈ میں تو ہمارا جذبہ اور بھی بڑھ گیا ان کو دیکھ کر انشاءاللہ ہم بھی پاک فواز میں جائیں گے اور اپنے ملک کا نام روشن کریں گے آج اس سب جنگی سمان کو دیکھا میرا جذبہ بہت اوبر آیا ہے اور اس ملک کو جب بھی میرے زورت پرے گی میں اس ملک کے لئے تیار ہوں میں اس ملک کے لئے جان بھی دے سکتا ہوں طلبہ کا کہنا تھا کہ پاکستان کا دفاع مضبوط ہاتھوں میں ہے کسی بھی دشمن نے پاکستان کی جانی میلی آنکھ سے دیکھنے کی کوشش کی تو وطن عزیز کا بچہ بچہ پاک آرمی کے ساتھ مل کر سر دھڑ کی بازی لگا دے گا ناروال میں فلاحی تنظیم کے تحت پرانی کے چہری سے بائی پاس تک ریلی نکالی گئی ادھر ننگل جمشید میں شہید لانس نائک جمشید کی قبر پر پھول بھی چڑھائے گئے دفاع پاکستان کے سلسلے میں شہدہ کو خراجی عقیدت پیش کرنے کے لئے موٹر سائیکل ریلی نکالی گئی ریلی پرانی کے چہری سے شروع ہوئی اور بائی پاس پہنچ کر اختتام پذیر ہوئی بعد ازار ریلی کے شرکہ نے ٹونٹی ریجمنٹ پنجاب رنجرز کے ہمرا ناروال کے نواہی گاؤں ننگل جمشید میں شہید لانس نائک جمشید کے قبر پر پھول چڑھائے جماعت اسلامی یوت ویہاری کے تحت برما میں مسلمانوں پر ہونے والے ظلم کے خلاف زبردست احتجاج کیا گیا پریس کلپ سے شروع ہونے والی ریلی گول چوک پہنچ کر اختتام پذیر ہوئی ویہاری کے شہریوں نے ریلی کے دوران برما حکومت اور اقوام متحدہ کے خلاف نار بازی کی ریلی پریس کلپ سے شروع ہوئی اور گول چوک پہنچ کر اختتام پذیر ہوئی مظاہرین نے روہنگیا مسلمانوں پر ہونے والے ظلم کی شدید الفاظ میں مضمت کی ملک کے دیگر حصوں کی طرح سادق آباد میں بھی برما کے مسلمانوں پر ہونے والے ظلم کے خلاف زبردست احتجاج کیا گیا مختلف سیاسی جماعتوں نے غوثیہ چوک سے پریس کلپ تک ریلی نکالی شہر کی فضاء ناروں سے گونچتی رہی سادق آباد میں روہنگیا مسلمانوں سے اظہاری اکجہتی کے لیے نکالی گی رویلی میں طلبات، تاجروں، بکلہ، مذہبی اور ہر مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والے افراد کی بڑی تعداد نے شرکت کی رویلی کا آگاز غوثیہ چوک سے ہوا جو اپنے مقررہ راستوں سے ریلوے روڈ اور ہسپتال روڈ سے ہوتی ہوئی پریس کلپ پر اختتام پذیر ہوئی شورکار رویلی نے پلیک آرڈز اور بینرز اٹھا رکھے تھے ریس کلپ کے سامنے رویلی احتجازی مظاہرے میں تبدیل ہو گئی آج یہ ریلی جو ہے یہ تو یہ ایک برما کے مسلمانوں کے ساتھ اظہاری اکجہتی کی ہے اس میں تمام مختلف نظریاتی نظریہ کی تمام جماعتیں جو ہیں وہ یہاں پر موجود ہیں تاجر تنظیم میں منوجود ہیں سلم اور بربریت کا مظاہرہ کیا جارہا ہے برمی حکومت سے ہم پاکستانی حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ برمی حکومت کے ساتھ تمام قسم کے تعلقات جو ہیں وہ توڑ دیے جائیں میں سمجھتا ہوں کہ جہاں میں انسانیت کا قتل ہو رہا ہے اس کی بھارپورت نہیں کسے مضمت کرنے جائے مظاہرین کا کہنا تھا کہ اوائیسی اور اقوام متحیطہ نے ابھی تک اپنا وہ کردار ادا نہیں کیا جس کے لیے ان کا قیام عمل ملا گیا تھا عالم اسلام کے ساتھ مل کر روہنگیا مسلمانوں کی مدد کی جائے ریلی سے خطاب کرتے ہوئے مپاردین نے کہا کہ حکومت پاکستان اور عالمی دنیا برما کا بوائکارٹ کرے پاکستان برما کا سفارت کانا بند کر کے عملے کو واپس بھیج دے اور اپنا عملہ واپس بلائے اہم خبر شامل کریں لاہور پولیس نے ورلڈ 11 کے دورہ پاکستان کے لیے سیکیورٹی پلان تشکیل دے دیا ہے اور سیکیورٹی کے لیے پاک فوج کی خدمات بھی حاصل کی جائیں گی رفیق سلطان سے مزید جانیں گے نفیق بتائیے گا کیا سیکیورٹی پلان تشکیل دیا گیا ہے لاہور پولیس نے ورلڈ 11 کے دورہ پاکستان کے لیے سیکیورٹی پلان تشکیل دے دیا ہے سیکیورٹی کے لیے پاک فوج کی خدمات بھی حاصل کی جائیں گی چھہ ہزار سے زیادہ پولیس حلکاروں کو ڈیوٹی پر معمور کیا جائے گا ورلڈ 11 کے حوالے سے دورہ پاکستان کے حوالے سے سیکیورٹی پلان تشکیل دے دیا گیا ہے اور ان کی سیکیورٹی کے لیے پاک فوج کی خدمات بھی حاصل کی جائیں گی چھہ ہزار سے زیادہ پولیس حلکاروں کو ڈیوٹی پر معمور کیا جائے گا آپ کو براہ راست یہ چلتی ہے لاہور وہگا بورڈر پر جہاں پرچے مطارنے کی تقریب چاری ہے مطارنے کی تقریب چاری ہے موسیقی 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 لاہور میں واہگا بوجر پر قومی پرچہ مطارنے کی پروکار تقریب کا انعقاد کیا گیا ہے اور پوری قوم کی جانب سے پاکستان زندہ باد کے فلک شگاف نارے بلند کیے گئے ہیں اور دشمن کو یہ پیغام دیا گیا کہ یہ قوم اس دھرتی کے جانب اٹھنے والی ہر انگلی اور ہر میلی آنکھ کو توڑنے کی اور پھوڑنے کی صلاحیت رکھتی ہے آپ یہ مناظر دیکھ رہے ہیں براہ راست لاہور سے واہگا بورڈر سے جہاں پر قومی پرچہ مطارنے کی پروکار تقریب مناقض کی گئی ہے اور پاکستان زندہ باد کے فلک شگاف نارے بھی بلند کیے گئے ہیں موسیقی 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 دشمن کی گولیاں ختم ہو جائیں گی قوم کے سینے نہیں مل گھر میں باون ماں یوم دفاع ملکی جوش اجزبے سے منایا جا رہا ہے چھوٹے بڑے شہروں میں تقریبات مرکزی تقریبات جی ایچ کیوں میں ہوگی قوم کا عزم اور جذبہ اروز پر موسیقی موسیقی کراچی کے ملیر گیریزن میں یوم دفاع سے متعلق تقریب کا انعقال آرمی ایوییشن کے اور مشاق تیاروں کا فلائی پاس پورٹر سٹریڈیون لاہور میں بھی خصوصی تقریب تیاروں کے شاندار فلائی پاس نے لہو گرما دیا ادھر کوئٹہ میں یوم دفاع کے حوالے سے پی ای ایف سمنگلی ائر بیس پر تقریب چوہدہ کو خراجے تحسی واقع بارڈر پر پچم کشائی کی تقریب شیر جوانوں نے خوب لہو گرمایا آپریشن زربی از بور عبدالفن صاحب نے خوف کی فضا کا خاتمہ کیا دہشت گردوں کے ٹھیکانے تباہ کر دیئے وطن دشمنوں کا مکمہ صفایہ کرنے کا عظم کر رکھا ہے افواج پاکستان ہر مشکل پر قابو پانے کی صلاحیت رکھتی ہیں پورٹر مانڈ لاہور کا فورٹر سٹریم میں تقریب سے خطاب اس سے قابل یادگار شہدہ پر بھی حاضری دی کوئی چڑھائے فاتحہ خانے کی نور خان ائر بیس پر پاک فضایہ کا ائر شو فضایہ کی جنگی جہازوں کا مہارت کا چاندار مظاہرہ ادھر یام دفاع کے معاقہ پر نیول ہیڈپورٹرز اسلامباد میں پروکار تقریب مہمان خصوصی درچی ٹیپ آف نیول سٹاپ ریئر ایڈمیرل فروق احمد نے یادگار شہدہ پر پھول چڑھائے فاتحہ خانے کی مزارے خائد پر گاز کی تبدیلی کی پروکار تقریب پاک فضایہ کے چاہ کو چوبندستے نے چار سنبھال لیا ائر بائس مارشن امراند خالد کہتے ہیں پاکستان کی طرف میلی آنکھ سے دیکھنے والوں کی آنکھیں نوچ نہیں جائیں گی جو ہاتھ بڑھا اسے کار دیا جائے گا لاہور میں مزارے خبال پر بھی تقریب رینجرز کے دستے نے فرائد سنبھال لیا رینجرز ہیڈکوارٹرز لاہور میں شہدہ کے لیے چکریب خصوفی دعائیں مانگی گئیں ڈی ٹی پنجاب رینجرز کہتے ہیں اپنے شہدہ پر فخر ہے رینجرز افاد پاکستان کے ساتھ ملکی دفاع کے لیے شانہ بشانہ کھڑی ہے ہم زندہ قوم ہیں اور ہم نے یہ ثابت کیا پاکستان نمبر پسند ملک ہونے کے ناتے پوری دنیا اور بالخصوص پڑوسی ممالی کے ساتھ پورم اور خوشگبار تعلقات پر یقین رکھتا ہے ملکی تعمیر و ترقی میں کوئی دقیقہ فروغداد نہیں کریں گے سربراہ پاکست وضائیہ کا پیغام نیول چیز نے اپنے پیغام میں کہا کہ پاکستان ہر محاص پر ثابت قدمی اور پرعظم انداز سے ترقی کر رہا ہے ہمیں خطے میں پیدا ہوئے والی تبدیلیوں اور چیلنجز پر باخبر رہنے کی ضرورت ہے لاہار میں توفانی بارش نشیبی علاقے زیرے آپ ٹرافک گھیج ہیں ہری علاقوں کی بجلی کوئی ستیں گرنے اور مختلف پاکیات میں ماں بیٹی سمیت تین افراد جانبہات پانچ افراد زخمی سائن بورڈز گرنے سے موٹر وی بھی بند محکمہ ماتمیات نے مزید بارشوں کی پیس کوئی کر دی این اے ایک سو پیس کے سننی الیکشن میں پوننگ سٹیشنز کی تفصیلات جاری ہلکے میں دو سو بیس پوننگ سٹیشنز کائن الیکشن کمیشن کی تمام پوننگ سٹیشنز اور پرنٹنگ پریس میں سی سیٹی بھی کیمبریں لگانے کی ہدایت فوج بھی تائیناک ہوگی کلسوم نواز کے کاغذات نامزدگی کے منظوری کے خلاص دائر درفاز کا معاملہ درفاز پر بننے والا لاہار ہائی کوٹ کا بینچ دوسری بات تہلی جسلس چمس محمود مرتا نے بھی سماعت سے معاذرز کرنا انتخابات کسی صورت ملتوی نہیں کرنا چاہتے مردم شماری پر بات کے طور پر تہا پوچاک ہیں سندھ ہوتا مجھا ہتی ہے کہ انتخابات وقت پر ہوں مزیر اعلی سندھ کا صوبائے مشترکات آب ان کمیٹی کے اجلاس کی تیاری کی حوالے سے اجلاس میں گفتگو اسلامباد میں پاکستانی سپیروں کی کانفرنس کا دوسرا رول مختلف ریڈنس کے حوالے سے پالیسی سے پارشات پر ہوت شرکہ نے دیرینہ مسائل کے حل کو خطے میں ان کے لیے ناغذیر قرار دے دیا سلامتی کانسل کو بارہا اپنی قراردادوں پر عمل درامت کا کہا ہے نئی افغان پالیسی پر امریکہ میں بھی تنقید ہو رہی ہے افغان متحدہ میں مستقل منلوب مالی حالوڈی کی بریپیں ورلڈ جی لیون کے دور پاکستان کی تیاریاں اروج پر قضاق سٹیڈیم کے اطراف پاکنگ میں کیمرین نرس نیشنل ہوکی سٹیڈیم میں مشترکہ سیکیروٹی مانیٹرنگ کنٹرول روم بھی آپریشنر سیکیروٹی پلان تشکیل چھ ہزار سے زائد فلس اہلکار تائینات کیے جائیں گے خوش کی قدلات بھی حاصل کی جائیں گے خوریت رہنما مودی سرکار کے سامنے ڈٹ گئے علی گیلانی میر وائز اور یاسین ملکہ نا ستمبر کو دلی جانی کا اعلان خوریت رہنما بھارت کی نیشنل انویسیگیشن ایڈنسی کے سامنے اعتداز کریں گے نائے میں اگر جرد ہے تو ہمیں گرفتار کریں اور پاکستانی حجاز کرام کی سعودی عرب سے واپس شروع پی آئیے کی پہلی پرواز 384 حجاز کو لے کر کراچی پہنچ کر حجاز کو جدہ سے لاہور آنے والی پہلی نیچی پرواز ہی ساڑھے چھے گھنٹے تاقیر سے پہنچی غیر ملکی ائرلائن کا وقت ابھی کنفرم نہیں کیا گیا اسلام علیکم وقت نیوز کے ساتھ میں ہوں ارپان ازہدی اور میں ہوں مریم فیاس ہیڈ لائنز آپ نے جانی بولٹن کا باقاعدہ آغاز کریں اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ یوم دفاع پر واہگا بوجر پر قومی پرچہ مطارنے کی پروکار تقریب کا انکات کیا گیا عوام کی بڑی تعداد نے تقریب میں شرکت کی پاکستان زندہ بات کے نعرے بلند کیا گئے رینجرز اہلکاروں نے شاندار پریٹ سے حاضرین کا لہو گرما دیا یوم دفاع پر واہگا بوجر پر قومی پرچہ مطارنے کی پروکار تقریب مناقص کی گئی عوام کی بڑی تعداد نے اس تقریب میں شرکت کی پاکستان زندہ بات کے نعروں سے فضا گونچتی رہی رینجرز اہلکاروں نے شاندار پریٹ سے حاضرین کا لہو گرمایا اور حاضرین نے بھی پاکستان زندہ بات جیوے جیوے پاکستان کے نعروں سے اپنے جوانوں کا لہو گرمایا اور انہیں داد دی یوم دفاع پر واہگا بورڈر پر قومی پرچہ مطارنے کی تقریب ہوئی واہگا بورڈر پر قومی پرچہ مطارنے کی پروکار تقریب مناقص کی گئی عوام کی بڑی تعداد نے تقریب میں شرکت کی پاکستان زندہ بات اور جیوے جیوے پاکستان کے فلق شگاف نعرے بلند کیے گئے پاکستانی قوم کے جانب سے اور مخالفین کو یہ واضح پیغام دیا گیا کہ وہ پاکستان کی طرف میلی آنکھ سے نہ دیکھیں کیونکہ یہ قوم پوری سکت رکھتی ہے کہ وہ اس میلی آنکھ کو پھوٹ سکے چھے ستمبر یوم دفاع پاکستان اس دن جررت اور بہادوری کی وہ تاریخ رکم ہوئی جو رہتی دنیا تک درخشہ رہے گی پاکستان کی مسلح آفات نے اپنی سرحدوں کی حفاظت کا حق ادا کرتے ہوئے مکار دشمن کی ایٹ سے ایٹ بجائی آج صبح صدیرے ہندوستانی فوج نے پاکستان کے علاقے پر لاہور کی جانب سے حملہ کیا پاکستان کے دیس کروڑ عوام اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھیں گے جب تک دشمن کی توپے ہمشہ کے لیے خاموش نہ ہو جائے ہندوستانی حکمران شاید ابھی نہیں یاد دے کہ انہوں نے کس قوم کو للکارا ہے دشمنوں تم نے اس قوم کو للکارا ہے 6 سبتمبر 1965 پاکستان کی ملی اور رسکری حمت و شجاہ کی وہ انمنٹ داستان ہے جب پاک فوج اور عوام نے شانہ بشانہ وطن عزیز کے دفاع کی جنگ کامیابی سے لڑی جرت و دلیری عزم و حوصلے ایمان و یقین اور عصار و قربانی کا ایسا مظاہرہ جس کی نظیر تاریخ میں نہیں ملتی اپنی جہاں پہ کھیل کر تم بنے سلامتی تم بنے سلامتی اے ہوا کے آئیوں 6 تاریخ میں پاکستان کے عزلی دشمن بھارت نے مکاری کے ساتھ اچانک لاہور کے تین اطراف سے حملہ کر دیا مقصوبہ یہ تھا کہ وسط میں لاہور پر حملے کے ساتھ شمال میں جسٹر کے مقام پر اور جنوب میں قصور کے مقام پر محاص کھول دیے جائیں لیکن ستلج رینجرز کے مٹھی بر جوان دشمن کے آگے سیسا پلائی دیوار بن گئے آخری گولی اور آخری سانس تک لڑتے ہوئے تام جوان جامع شہادت نوش کر گئے اے رائے حق کے شہیدو وفا کی تصویرو تمہیں وطن کی ہمارے سلام پہتی ہیں نہ کوئی پیچھے ہٹا نہ کسی نے ہکھیرہ ڈالے بدمست بھارتی فوج جسے لاہور کے مضافات میں ناشتہ کرنا تھا پوپ ہٹنے تک بمشکل تین میل ہی آگے بڑھ سکی دشمن نے نہر بی آر بی کے پل کی دائیں بائیں گولوں کی وہ چھاڑ کر دی ہمارے جانباز ڈلیری بہادری جان نساری اور سرفروشی میں اپنی مثال آپ ثابت ہوئے پاک فوج کے بہادر سپوتوں کی شجاعت کے سامنے دشمن گھبرا گیا اور بوکھلاہٹ کے عالم میں ٹینک گاڑیاں اصلہ سب کچھ چھوڑ کر فرار ہو گیا سترہ دنوں کے دوران بھارتی فوج تیرہ بڑے حملوں کے باوجود ایک انچ بھی آگے نہ بڑھ سکی پاکستان کی تینوں مسلح فوج کے شیر جوانوں نے پاک سرزمین کی حفاظت کے لیے سردھڑ کی بازی لگا دی اور مغرور دشمن کی طاقت جنونیت اور شیطانیت کو خاک میں ملا دیا 6 استمبر 1965 نہ صرف پاک بھارت جنگ تھی بلکہ کفر اور اسلام کے درمیان ایک عظیم مارکہ بھی تھا نور خان ائر پیس اسلام آباد میں یوم دفاع کی پروکار تقریب کا احتمام کیا گیا فضائیہ کے شہبازوں نے فلائے پاسٹ کا شاندار مظاہرہ کیا ائر کموڈور حسیب گل نے اپنے خطاب میں کہا کہ پاکستان کے تحفظ کے لیے کسی قربانی سے در ایک نہیں کیا جائے گا مادر وطن کا تحفظ یقینی بنائیں گے سردار حمید ریپورٹ کر رہے ہیں اسلام آباد میں نور خان ائر بیس پر یوم دفاع کی شاندار تقریب کا انعقاد کیا گیا وطن عزیز پر قربان ہونے والے شہیدوں اور غازیوں کو شاندار انداز میں خراج تحسین پیش کیا گیا فضائیہ انٹر کالیج نور خان کے طلبات آباد نے اسکری نغمے پیش کیے اور حاضرین سے خوب دال وصول کی تقریب کے مہمونیں خصوصی ائر کموڈور حسیب گل تھے انہوں نے ائر چیف مارچر سویل امان کا پیغام پڑھ کر سنایا اپنے خطاب میں ان کا کہنا تھا کہ پیسٹ کی جنگ میں پاک فضائیہ کا کردار کلیدی تھا پاک فضائیہ آج فیث جنریشن جنگی مہارتوں کی جانب بڑھ رہی ہے اپریشن ضرب عزب، رد الفساد اور خیبر فور میں بھی نمائی کردار ادا کر رہے ہیں پاکستان کے تحفظ کے لیے کسی قربانی سے گریز نہیں کیا جائے گا مادر وطن کا تحفظ ہر ممکن انداز میں یقینی بنایا جائے گا پہلے بھی ہم نے سکسٹی فائیو میں بھی اس کو آنٹ آرٹوڈاکس رول میں یوز کیا اور آج بھی ہم ضرب عزب ہو یا رد الفساد ہو اس میں اپنے فائٹر کے ساتھ اور اپنے انٹر سرویسز کے ساتھ بلکل ہم انگی سے وہ مشن کر رہے ہیں تقریب میں شہریوں کی بڑی تعداد موجود تھی ان کا کہنا تھا کہ پاک فضائیہ کے شاہینوں نے پہلے بھی دشمن کو نست و نابود کیا اب وہ پہلے سے زیادہ تیار ہیں دشوہدہ ہے ان کی قربانیوں کو ہم نے ضائع نہیں جانے دیا اور آج ہم نے انہی کے لیے یہ دن منایا ہے اور انہی خیراج تحصین پیش کی ہے پاکستان پہ اور اپنی ائر فورس پہ فخر ہے کہ ہماری ائر فورس بھی دنیا کی عظیم ترین ائر فورس میں ایک ہے اور انشاءاللہ وہ ہر مشکل وقت میں مقابلہ کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے سیلف ریلائنز خود نساری کے جو منزل ہے اس کو انشاءاللہ بہت جلدی تیہ کر لے گی بڑی تیزی سے سفر کر رہی ہے ہماری ساری نیک خواہشات اپنی پاک فوج کے ساتھ ہیں جی بہت اچھا لگا یہ سارے جہاز وغیرہ دیکھ کے اور آئی لائک پاک ائر فورس اور آئی ایم ایس آئی وانٹو بی اپائلٹ نور خان ائر بیس پر پاک فضائیہ کے زیر استعمال اسلحہ گولہ بارود اور تیاروں کی نمائش کا بھی اتمام کیا گیا جی ایف سیونٹی ٹھینڈر اور ایف سولہ تیارے توجہ کا مرکز بنے رہے تیاروں کے فلائی پاس نے حادرین کا لاؤ کرمایا انیس سو پینسٹ میں پاک فضائیہ نے جرد در بادری کا مظاہرہ کرتے ہوئے دشمن کو شکست سے دوچار کیا آج ایک بار پھر پاک فضائیہ کا یہ عظم ہے کہ ملک کو ترپیش خطرات سے نمٹنے کے لیے وہ ہمیں وقت تیار ہے کیمرامین محمد فرید کے ساتھ سردار عمید وقت نیوز نور خان ائر بیس راول پرنڈی اللہ حال میں یوم دفاع کی مرکزی تقریب پورٹریس سٹیڈیم میں ہوئی تیاروں کے شاندار فلائی پاس نے لہو گرما دیا مختلف ٹیبلوز کے ذریعے چھ ستمبر کی اہمیت کو اجاگر کیا گیا کور کمانڈر اللہ حال لیفٹر جنرل صادق علی نے اپنے خطاب میں کہا کہ دہشت گردی کے خاتمے کے لیے تمام اداروں کی کاوشیں لائک تحسین ہیں سب کو مل کر مادر وطن کو ان کا گہوارہ بنانا ہوگا لاہور کی فضاؤں میں تیاروں کی گھنگرک جنگی تیاروں نے فضاؤں میں قوسے قضا کے رنگ بکھیر دیئے تقریب میں مشاق تیاروں کی جانب سے فلائی پاس سے سلامی دی گئی آرمی کمانڈر کی جانب سے دہشت گردوں سے مقابلے کا عملی مظاہرہ کیا گیا چھنڈا کے مقام پر سپاہیوں نے سینوں پر بم باندھ کر دشمن کے ٹینکوں کی برگیٹ اڑا دی تھی سیالکوٹ کے شہری ہر سال شہدہ کی قبروں پر حاصلی دیتے اور پھول لچھاور کرتے ہیں تفصیل آجوان یہ سیالکوٹ سے عمران سیال کی ریپورٹ میں جی بلکل اس وقت میں موجود ہوں قبرستان شہدہ چوینڈا میں جہاں پر چھ ستمبر انیس سو پینسٹھ کو بھارت نے اپنے نپاک ارادوں کے ساتھ چھ سو ٹینکوں کے ساتھ حملہ کیا تھا چوینڈا کی غیور عوام اور پاک فوج نے ان کا موت اور جواب دیا اور ان کو یہی پر ان کا قبرستان بنا دیا میرے ساتھ کچھ شہری موجود ہیں جو پہ یہاں پر شہدہ کے قبرستان میں پھول چرا رہے ہیں ان سے جانتے ہیں کہ آج بھی وہ جذبہ ان میں موجود ہے ان سے جانتے ہیں جی ہم میں جذبہ موجود ہے پاکستان کا بچہ پاکستان کا نوجوان پاکستان کا بوڑا ہر ایک پاکستان کے ذرے ذرے کی حفاظت کے لیے اور اس کے مقام کے لیے اپنی جان کو قربان کرنا اپنا فخر سمجھتا ہے افواج پاکستان کے ساتھ ہے اگر آج بھی انڈیا میلی آنکھ سے ادھر دیکھے گا ہم اس کی میلی آنکھ کو باہر نکال پھینکیں گے انشاءاللہ جی میرے ساتھ ایک اور شہری موجود ہے ان سے جانتے ہیں ہم میں آج بھی وہ جذبہ موجود ہے جو آج سے چند سال پہلے موجود تھا جس طرح ہمارے بزرگوں نے اپنے سینوں پہ بم باندے اور ٹینک کے نیچے گھوس گے وہ جذبہ آج موجود ہے شہادت ایک عظمت کا نام ہے اور انشاءاللہ اگر اس ملک کی حاضر ہمیں جامع شہادت نوش کرنی پڑے تو ہم کسی قیمت پہ بھی اپنی جان کی پروانی کریں کہ انشاءاللہ اس درتی کی حاضر ہم اپنی جان بھی دیں گے جیسا کہ ان شہریوں کا کہنا ہے کہ انیس سو پینسٹھ کے شہدہ کو قیامت تک ہم حراجی عقیدت پیش کرتے رہیں گے اور ان میں آج بھی وہ جذبہ عمران سیال اپجیٹ کر رہے تھے انیس سو پینسٹھ کی پاک بھارت جنگ میں بہادر پاکستانی اپواز نے دشمن کے دانت کھٹے کر دیئے تھے سیالکورٹ میں جہاں ٹینکوں کی سب سے بڑی جنگ لڑی گئی وہاں شہدہ کی یادگاریں آج بھی موجود ہیں دیکھئے میاں نائم اقبال کی ریپورٹ چوینڈا کا شہدہ پارک ستمبر انیس سو پینسٹھ کی پاک بھارت جنگ کے بعد تمیر ہوا تھا جس کا مقصد اس مقام پر بھارت کے خلاف جروت و بہادری کے جوہر دکھانے والے پاک فوج کے شہدہ اور شہریوں کی بہادری و عظمت کو سلام کرنا تھا یہ پارک اندرون و بیرونے ممالک سے آنے والے شہریوں کی توجہوں کا مرکز بنا رہتا ہے یہ جی انیس سو پینسٹھ کی جنگ ہوئی تھی ادھر تو پاک فوج کی بے مثال قربانیاں ہیں ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں ستمبر انیس سو پینسٹھ کی جنگ میں دشمن کے چھ سو سے زائد ٹینک تباہ ہوئے اور دشمن کو بھاری جانی اور مالی نقصان ہوا پاکستان کی بہادر مسلح فواج کے جوانوں نے جانے دیں دی لیکن دشمن کو وطن پر قبضہ نہیں کرنے دیا سن انیس سو پینسٹھ کی جنگ میں یہ ہمارے پاکستان کے لیے جو ہماری آرمی نے پاک فوج نے جو قربانییں دیں ہیں پاکستان کی سرزمین پر اللہ تعالی کا ہمیشہ فضل رہا ہے قوم نے ہمیشہ پاکستان کی خاطر اپنی جان و مال قربان کرنے سے دریگ نہیں کیا وطن کی خاطر پوری پاکستانی قوم میں جذبہ بیدار ہے اور انشاءاللہ تعالی ساری پاکستانی قوم آج بھی پاکستان کے لیے مر بٹنے کے لیے تیار ہے کیامرامین محمد آزم کے ساتھ میاں نعیم اقبال وقت نیو سیالکوٹ سیالکوٹ کلا پر حلال استقلال کی تبدیلی کی پروکار تقریب کا انقاد کیا گیا پرچم کشائی کی رسم سٹیشن کمانڈر برگیڈیر کامران حیات اور سبائی وزیر بلدیات مندشاہ اللہ بٹ نے ادا کی قوم نے چھ ستمبر انیس سو پیسنٹ کی جنگ میں سیسا پلائی دیوار بندگر نئی تاریخ رقم کی تھی یوم دفاع کے موقع پر ملک بھر کی طرح سیالکوٹ میں بھی مختلف مقامات پر تقریبات کا انقاد کیا گیا حلال استقلال کی تبدیلی کی تقریب قلعہ میں ہوئی جس میں سبائی وزیر بلدیات مندشاہ اللہ بٹ اور سٹیشن کمانڈر برگیڈیر کامران حیات نے خصوصی طور پر شرکت کی سٹیشن کمانڈر برگیڈیر کامران حیات نے کہا کہ پاک فوج اور گئیور قوم نے دشمن کے سامنے سیسا پلائی ہوئی دیوار بند کا شکست سے دوچار کیا یہ جذبہ قوم میں آج بھی موجود ہے پاک فوج کے جوان سرحدوں پر معمور ہیں ہمارے دل کشمیریوں کے ساتھ دھڑکتے ہیں یوم دفاع کے سلسلے میں سیالکوٹ کینٹ میں پروکار تقریب کا انقاد کیا گیا جس میں گیریزن کمانڈر اور سیول اور فوجی حکام شرک ہوئے پولو گرانڈ میں منقیدہ تقریب کے دوران مختلف سٹرالز بھی لگائے گئے سیالکوٹ کی پولو گرانڈ میں پروکار تقریب سے اپنے خطاب میں گیریزن کمانڈر میجر جنرل رضا جلیل نے کہا کہ انیس سو پینسٹھ کی جنگ میں جوانڈا کے محاصر پر بھارت نے چھے سو ٹینکوں کے ساتھ حملہ کیا جسے پاک فوج نے پسپا کر دیا انہوں نے مزید کہا کہ جنگ عظیم دوئیم کے بعد ٹینکوں کا یہ سب سے بڑا حملہ تھا بطرین عزیز کا دفاع کرتے شہادت کے رتبے پر فائز ہونے والوں کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے ملتاند شہر کے مختلف چوکوں پر شہدہ کی تصاویر آبیزہ کی گئی ہیں ایوب سٹیڈیو میں فوجی ساز و سامان کی نمائش بھی جاری ہے تفصیلات جانئے اجازترین کی ریپورٹ میں چھ ستمبر وہ دن ہے جو قوموں کی زندگی میں کبھی کبھی آتے ہیں مگر زندہ قومیں اس دن کو ہمیشہ یاد رکھتی ہیں اس دن کو منانے کا مقصد ان شہیدوں کو یاد کرنا نہیں جنہوں نے وطن عزیز کے دفاع کے لیے بہادری اور شناسی کی روشن مثالیں اپنا لہو دے کر رکم کی اور اپنا کل ہمارے آج کے لیے قربان کر دیا بلکہ قوم کو یہ بھی یاد دلانا ہے کہ مقار دشمن ابھی موجود ہے پاک فوج جررت مہادری اور قربانی جیسی صفات سے مالا مال ہے جس سے ہمیشہ دشمنوں کو ناکوں چنے چپوائے یہ بھی حقیقت ہے کہ آج تک ہمارے شیر جیسے جوانوں کے جذبے اور حمد کو کوئی متزلزل نہیں کر سکا ستمبر 65 کی جنگ کے شہدہ ہوں یا 71 کے جنگ کے شہید کارگل کے شہیدوں یا دہشتگردی کے خلاف لڑتے ہوئے جامع شہادت نوش کرنے والے قوم ان شہیدوں کو جوش و کروشے قراجی عقیدت پیش کرتی ہے اور ان والدین کو سلام پیش کرتی ہے جن کے لختے جگر وطن عزیز کی حفاظت کرتے ہوئے قربان ہوئے پاک فوج دنیا کی بہترین فوج ہے ہم دشمن کے دانت کھٹے کریں گے پاک فوج زندہ بات ہمیں فخر ہے پاک فوج پہ ہم دنیا کی کسی بھی فوج کو پاش پاش کر سکتے ہیں پاک فوج زندہ بات ہمیں پاکستان فوج پہ فخر ہے پاکستان فوج زندہ بات وطن عزیز سے ان کی محبت کا قرض ہمارے لیے چکانا تو بہت مشکل ہے لیکن ان شہیدوں کی یاد منانے کے لیے تقریبات منقط کر کے ان کی جوان مردی اور بہادری کو قراجی عقیدت پیش کرتے ہیں آج بھی بزدل دشمن ہمارے سروں پر منڈلا رہا ہے شاید وہ اس خوش فہمی میں ہے کہ اندرونی کش مکش کے باعث ہماری قوم کمزور اور ناتوہ ہیں علاقہ نہ تو ہماری قوم اپنے فریزے سے پیچھے ہٹی ہے اور نہ ہی ہمارے معافظ فوجی جوان اپنے فریز سے خافل ہوتے ہیں سردوں کے پار دشمن کا سامنا ہو یا سردوں کے اندر دہشت گردی کی فضا جنم لے بادر پاک فوج کے جوان سینہ تانکھر دشمن کے ناپاک ازائم خاک میں ملانے کے لیے ہر وقت تیار ہیں اور پوری قوم پاک فوج کے شانہ بشانہ کھڑی ہے پاک فوج کا جذبہ ایمانی یہ ثابت کرتا ہے کہ اگر کسی بھی دشمن نے وطن عزیز کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھی تو اسے نیست و نابود کر دیا جائے گا کیمرامین اکرم جہزاد کے ساتھ اجاز سرین وقت نیوز ملتان گگو منڈی میں نشانے ہے در حاصل کرنے والے میجر تفیل محمد شہید کی آبائی گاؤں تفیل آباد میں ان کے مزار پر تقریب مراقب کی گئی پوجی جوانوں نے شہید کی قبر پر پھولوں کی چادر چڑھائی اور سلامی پیش کی یومی دفاع کے موقع پر میجر تفیل محمد شہید کی آبائی گاؤں تفیل آباد گگو منڈی میں ان کے مزار پر ایک پر جوش تقریب مراقب ہوئی تقریب میں کور کمانڈر بہاولپور میجر جنرل معظم اجاز شریک ہوئے انہوں نے مزار پر پھولوں کی چادر چڑھائی جبکہ سندھ ریجمنٹ کے چاکو چوبندستے نے سلامی پیش کی ادھر جہلہ میں یومی دفاع ملی جوش جذبے سے منایا گیا نشان حیدر کے حامل میجر محمد اکرم شہید کی یادگار پر یومی دفاع کی پروکار تقریب منعقد کی گئی یومی دفاع کی تقریب پر دوران جی او سی میجر جنرل سلیمان فیاسگری نے شہید کی یاد پر پھولوں کی چادر چڑھائی پاک فوج کے چاکو چوبندستے نے سلامی پیش کی بچوں نے ملی نغمے اور ٹیبلوز پیش کر کے شہدہ کو خراجی عقیدت پیش کیا میجر جنرل سلیمان فیاسگری نے کہا کہ پاک فوج نے ہر محاص پر دشمنوں کا ڈٹ کر مقابلہ کیا چھے ستمبر کے سلسلے میں جہلم کے جبیر پور گراؤنڈ میں نوجوانوں کے لیے دو سو میٹر دوڑ کا مقابلہ رکھا گیا دوڑ مقابلے کے دوران شہر کی فضاء پاکستان زندہ آباد کے نانوں سے گنجتی رہی مقابلے کے مہمانے خصوصی وائس شیئرمن زیلا کاؤنسل چکوال چہدری خرشید بیگ اور راجہ سکندر تھے اس موقع پر پاکستان زندہ آباد کے نانوں سے فضاء گونج اٹھی جبکہ ڈھول کی تھاب پر رکھ بھی کیا گیا دوڑ مقابلہ دیکھنے کے لیے یوسی جبیر پور کے بلدیاتی نمائندوں اور عوام کی بڑی تعداد موجود تھی پینسٹھ کی جنگ میں دشمن کو موت اور جواب دینے میں پاکستان ائر فورس کے شاہینوں کا کردار ناقابلے فراموش رہا ہے جن کی دہشت سے دشمن پر آج بھی لرزہ تاری ہو جاتا ہے لڑائی کے دوران دیگر غازیوں کی طرح سکوڑن لیڈر امتیاز بھٹی نے تاریخی کردار ادا کیا تھا سرگودہ سے تعلق رکھنے والے امتیاز احمد بھٹی جروں نے 31 اکشت کی رات شم جوڑی سیکٹر میں دشمن کے ہم لوگوں ناکام بنایا اور پلک جھبکتے ہی دشمن کے دو جہازوں کو دھول چٹا دی پہلی سپتمبر والے جو تھے وہ تو مرحل شام جوڑیاں پہتے ہیں کیونکہ سیال کورٹ سے تو گزرتے مہنے فارمیشن کو یاد مجھے اس کے بعد دوسرے میں پڑ گئے ہوں لائی جنگڑے میں 6 اور 7 ستمبر کو جب دشمن کے جہازوں نے پاکستان کی فضائی حدود میں یہ لغار کی تو ایم اے مالم اور امتیاز بھٹی نے سیکنڈ میں دشمن پر ایسا کاریوار کیا جو ہمیشہ کے لیے تاریخ کا حصہ بن گیا ایر کموڈور امتیاز احمد بھٹی اور ایم اے مالم جیسے جانباز ہماری تاریخ کا سنہری باب اور احساسہ ہیں جن کی بدولت آج ہم آزاد فضائوں میں سانس لے رہے ہیں یوم اتفاہ پر سرگوڈھا میں حلال استقلال کی تبدیلی کی پروکار تقریب جناحال میں مناکت کی گئی ڈی سی سرگوڈھا کا کہنا ہے کہ غیور اور بہادر افواز نے دشمن کو ناکوچھ نے چبوا دیے تھے جنگ سپتمبر کے سلسلے میں سرگوڈھا کے جناحال میں ایک پروکار تقریب کا انعقاد کیا گیا تقریب میں ڈی سی اور دیگر اہم سیاسی اور سماجی شخصیات نے شرکت کی اس موقع پر حلال استقلال کو لہرایا گیا ڈی سی سرگوڈھا نے کہا کہ پاکستانی قوم یوم دفاع کو ہر ساتھ بھرپور انداز میں مناتی ہے گجرہ والا کینٹ میں بھی یوم دفاع کی سلسلے میں جنگی سازو سامان کی نمائش کا انعقاد کیا گیا جس کا افتتہ کور کمانڈر نے کیا نمائش دیکھنے کے لیے طلبہ و طالبات بڑی تعداد میں موجود تھے رہوالی کینٹ میں جنگی سازو سامان کی نمائش کا افتتہ کور کمانڈر گجرہ والا لیفٹینل جینرل اکرام الحق نے کیا نمائش کو دیکھنے کے لیے طلبہ و طالبات کی کسیر تعداد بھی کینٹ پہنچی جنگی سازو سامان میں ٹینک اے ڈیفینس اوپین سسٹم بکتر شکن مختلف قسم کی توک فانو سمیت جدید مواصلاتی نظام کی آلات رکھے گئے تھے اس موقع پر طلبہ و طالبات کا جوش جذبہ دید نہیں تھا ہماری پاک فواز نے 1965 کی جنگ میں قربانیاں دی تھی نا وہ رائے گا نہیں گئی ابھی تک ان قربانیوں کا ابھی تک خون زندہ ہے اور میں انشاءاللہ پاک آرمی میں جاگس مول کا نام روشن کروں گا 1965 ایک کافی یادگار ہے پاکستان کا جب انڈیا نے پاکستان پر اٹیک کیا تھا یہ سوچ کے کہ وہ پاکستان کو اب بھاتم کر دیں گے اور انڈیا کا مستقل حساب نہ آ لیں گے لیکن پاک فوز نے اس کو ناکام کیا آج ہم اس نمائش پر آئے ہیں گجران والا ایک اینڈ میں تو ہمارا جذبہ اور بھی بڑھ گیا ان کو دیکھ کر انشاءاللہ ہم بھی پاک آرمی میں جائیں گے اور اپنے ملک کے نام روشن کریں گے آج اس سب جنگی سمان کو دیکھا میرا جذبہ بہت اوبر آیا ہے اور اس ملک کو جب بھی میرے زورت پرے گی میں اس ملک کے لئے تیار ہوں میں اس ملک کے لئے جان بھی دے سکتا ہوں طلبہ کا کہنا تھا کہ پاکستان کا دفاع مضبوط ہاتھوں میں ہے کسی بھی دشمن نے پاکستان کی جانی میلی آنکھ سے دیکھنے کی کوشش کی تو وطنی عزیز کا بچہ بچہ پاک آرمی کے ساتھ ملکت سر دھڑ کی بازی لگا دے گا ناروال میں فلاحی تنظیم کے تحت پرانی کے چہری سے بائی پاس تک ریلی نکالی گئی ادھر ننگل جمشید میں شہید لانس نائک جمشید کی قبر پر پھول بھی چڑھائے گئے دفاع پاکستان کے سسلے میں شہدہ کو خراجی عقیدت پیش کرنے کے لئے موٹر سائیکل ریلی نکالی گئی ریلی پرانی کے چہری سے شروع ہوئی اور بائی پاس پہنچ کر اختتام پذیر ہوئی بعد ازان ریلی کے شروع کا نے ٹونٹی ریجمنٹ پنجاب رنجرز کے ہمراہ ناروال کے نواہی گاؤں ننگل جمشید میں شہید لانس نائک جمشید کی قبر پر پھول چڑھائے جماعت اسلامی یوت ویہاری کے تحت برما میں مسلمانوں پر ہونے والے ظنم کے خلاف زبردست احتجاج کیا گیا پریس کلپ سے شروع ہونے والی ریلی گولڈ چوک پہنچ کر اختتام پذیر ہوئی ویہاری کے شہریوں نے ریلی کے دوران برما حکومت اور اقوام متحدہ کے خلاف ناروالے بازی کی ریلی پریس کلپ سے شروع ہوئی اور گولڈ چوک پہنچ کر اختتام پذیر ہوئی مظاہرین نے رہنگیا مسلمانوں پر ہونے والے ظلم کی شدید الفاظ میں مضمت کی ملک کے دیگر حصوں کی طرح ساندک آباد میں بھی برما کے مسلمانوں پر ہونے والے ظلم کے خلاف زبردست احتجاج کیا گیا مختلف سیاسی جماعتوں نے غوثیہ چوک سے پریس کلپ تک ریلی نکالی شہر کی فضاء ناروں سے گونچتی رہی سادی کا بات میں روہنگیا مسلمانوں سے اظہاری ایک جہتی کے لیے نکالی گی ریلی میں طلبات، تاجروں، بکلہ، مذہبی اور ہر مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والے اپراد کی بڑی تعداد نے شرکت کی ریلی کا آگاز غوثیہ چوک سے ہوا جو اپنے مقررہ راستوں سے ریلوے روڈ اور ہسپتال روڈ سے ہوتی ہوئی پریس کلپ پر اقتتام پذیر ہوئی شرکر ریلی نے پلیک آرڈز اور بینرز اٹھا رکھے تھے پریس کلپ کے سامنے ریلی احتجاجی مظاہرے میں تبدیل ہو گئی آج یہ ریلی جو ہے یہ تو یہ ایک برما کے مسلمانوں کے ساتھ ازارہ یک جہتی کی ہے اس میں تمام مختلف نظریاتی نظریہ کی تمام جماعتیں جو ہیں وہ یہاں پہ موجود ہیں تاجر تنظیم میں موجود ہیں ظلم اور برموریت کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے برمی حکومت سے ہم پاکستانی حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ برمی حکومت کے ساتھ تمام قسم کے تعلقات جو ہے وہ توڑ دیے جائیں میں سمیتا ہوں کہ جہاں میں انسانیت کا قتل ہو رہا ہے اس کی بھارپور طریقے سے مضمت کرنے چاہیے مظاہرین کا کہنا تھا کہ او آئی سی اور اقوام متحیطہ نے ابھی تک اپنا وہ کردار عطا نہیں کیا جس کے لیے ان کا قیام عمل ملا گیا تھا عالم اسلام کے ساتھ مل کر رومنگیا مسلمانوں کی مدد کی جائے ریلی سے خطاب کرتے ہوئے مپاردین نے کہا کہ حکومت پاکستان اور عالمی دنیا برما کا بوائی کورٹ کرے پاکستان برما کا سفارت کانا بند کر کے عملے کو واپس پھیج دے اور اپنا عملہ واپس بلائے